جی اچھا پرشن ہے آپ کا جب میں پردھان منتری کالیالے میں پرامک سچیو کے پت پر کاری کر رہا تھا تو اس سمیں ڈی مارنٹائزیشن کا نردہ کوا تھا تو ڈی مارنٹائزیشن کے نیڑے میں پرانے نوٹ ایک تیتھی سے نردہری تیتھی سے سماپت کر دیے جاتے ہیں اور ان نوٹوں کو بدلنے کی بے بسہ ہوتی ہے اور اس کے لئے بھی ایک سمیں سیما دی جاتی ہے کہ ایک نردہری سمیں سیما میں آپ جا کر بینک میں نوٹ بدل سکتے ہیں تو جو پانسو روپے اور ایک ہزار روپے کے نوٹ سماپت کیے جا رہے تھے اور ان کو بدلنے کی بے بسہ دی جاری تھی اس سمیں یہ ظاہر تھا کہ ہم کو پانسو اور ایک ہزار کے نئے نوٹ لانے ہوں گے اور نئے نوٹوں کی بے بسہ نئے نوٹوں کی بے بسہ ہم کو پرنٹنگ کے دوارہ کرنا تھا پرنٹنگ کا کار پوری پوری جمعہ داری میں ریزر بینک کا ہوتا ہے تو یہ دیکھا گیا کہ جس عوضی میں پرانے نوٹ واپس لائے جائیں گے اور جس سنکھیا میں نئے نوٹ دیے جائیں گے تو اتنا پرنٹ کرنے کی چھمتا نہیں تھی تو بکلپ کیا تھا بکلپ یہ تھا کہ یدھی ہم دو ہزار روپے کے نوٹ لا دیں گے تو جہاں پانسو روپے کے چار نوٹ چھاپنے ہوں گے پاہ دو ہزار روپے کا ایک نوٹ چھاپنا ہوگا اسی پرکار جہاں ایک ہزار روپے بند کیا جا رہا تھا تو دو ہزار روپے میں اس کی ویلو اپنے آپ دگنی ہو جاتی ہے تو ہم لوگ ایک پوری ٹولی تھی جو کاری کر رہی تھی اس کا پرساو تھا کہ یدھی اسی عوضی میں ہم کو کرنا ہے یہ کاری بدلاؤ کا تو دو ہزار روپے کا نوٹ ہم کو چھاپنا ہوگا اس بشے پر پردان منتری جی بلکل اس ساہیت نہیں تھے اور ان کا اس پشت مت تھا کہ یدھی ہم ایک ہزار روپے کے نوٹ بند کر رہے ہیں اور اس کے حسان پہ دو ہزار روپے کے نوٹ لا رہے ہیں تو لوگ کیسے سمجھیں گے کیا کالے دھن کو سماپت کرنے یا اس کو کم کرنے کا پریاس ہے کیونکہ ایک بڑا نوٹ جب آئے گا تو لوگوں کو اپنے پاس رکھنے کی چھمتہ سبیدہ آسان ہو جائے گی اس لیے وہ اس مت کے نہیں تھے لیکن ان کے سمجھ جب کرنسی کی کمپنیاں جو نوٹ چھاپنے کی کمپنی ہیں ہمارے ہاں پرنٹنگ پریس ان کی چھمتہ بتائی گئی ان کے بارے میں بتایا گیا کہ دو شفٹ تین شفٹ میں بھی کریں تو کتنا کر سکتے ہیں اور وہ نشچت اس مت کے نہیں تھے کہ ہم نوٹوں کو باہر چھپائی کروا کر یہاں لے تو بکلپ یہی رہ گیا تھا کہ ہم کو ایک سیمت عبد میں دو ہزار روپے کے نوٹ چھاپنے ہو اس لیے یہ سچ ہے کہ پرداد منتری جی صدانتہ پرارم سے ہی اس پرکار دو ہزار روپے کے نوٹ کے پکش میں نہیں تھے لیکن ایک بیوہارکتہ کے لیے جب انہوں نے سمجھا کہ ید ایک نرداری زعود میں ڈی مانٹائزیشن کی گوشنہ کی جانی ہے تو وہ ایک جو ہوتا ہے ریلیکٹنٹ ریلیکٹنٹلی انہوں نے اس کی شکریزی دی لیکن ان کے مند میں کبھی بھی یا سندے نہیں تھا کہ اس دو ہزار روپے کو کسی اوچیت سمیہ پر جب ہماری چھمتہ ہو جائے گی تو ہم اس کو سمات کریں گے اس لیے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے دو ہزار اٹھارہ کے بعد دو ہزار روپے کے نوٹ نہیں چھپ رہے تھے دوسری قدم انہوں نے اٹھایا کہ جو نوٹ بینکوں میں ریزر بینک میں آ رہے تھے کیونکہ بینک میں نوٹ رہتے ہیں بینک کے بعد وہ ریزر بینک پہنچتے ہیں اور جو خراب ہو جاتے ہیں نوٹ ایک سمیہ سیمہ ہوتی ہے اس کے بعد نوٹ کا بھی اپنا سوائلڈ نوٹ کر لاتا ہے خراب ہو جاتے ہیں تو وہ واپس ریزر بینک چلے جاتے ہیں تو جو نوٹ واپس آ رہے تھے وہ ہر نئے سیرے سے ریزر بینک نے واپس سرکولیشن میں نہیں ڈالا ایٹی ایم میں دو ہزار روپے کے آپ نے انبھو کیا ہوگا کہ آپ ایٹی ایم میں پانسو کے نوٹ سو کے نوٹ مل رہے تھے دو ہزار روپے کے نوٹ پھر ایٹی ایم سے نکلنے بند ہو گئے ہیں اس کا بھی یہی کارنہ تھا کہ سرکولیشن سے ویڈراؤ کیا تھا اب ایک ماتر جو سیمد دھنراشی دو ہزار روپے کے نوٹ کی تھی اس کو ریزر بینک نے جو عدکرت ہے انہوں نے گوشنا کر دی ہے کہ تیس ستمبر کے بعد ان نوٹوں کا جو لین دین میں سویکرٹی نہیں ہوگی تو یہ ایک پرکار سے آپ سمجھیں کی پرشتی بھومی تھی لیکن ایک نشچت مت جو ہمیشہ جھلکا ان کے مستس سے ان کے بیچاروں سے ان کی مانسک اس میں کیوا قداپی دو ہزار روپے کے نوٹ کو گریبوں کا نوٹ نہیں سمجھتے تھے وہ یہ جانتے تھے کہ دو ہزار روپے کا ٹرانزیکشنل ویلو نہ ہو کر کہ ہورڈنگ ویلو ہے اس لیے ان کا یہ امد تھا کہ اگر کسی کو دو ہزار روپے کے نوٹ رکھنے ہیں تو وہ بینک میں جائیں بینک میں دھنراشی جمع کریں نون بینکنگ سسٹم گھروں میں ہورڈ کریں لوگ اور جس کو پھر آپ کہیں کہ کالا دھن ہے اس کے پکش میں وہ نہیں تھے اس لیے میں تو اب دیکھیں میں عام جنتہ کا اس سمیں صورت ہے میرا کوئی میں اجگاری نہیں ہوں میں عدکرت بات نہیں کہہ سکتا لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ جانتے تھے کہ عام جنتہ کے لیے دو ہزار روپے کا نوٹ نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں یہ کالے دھن کو بڑھاوا دیتا ہے اور اگر کالے دھن کو بڑھاوا ملے گا تو اس کے لیے تو ان کی لڑائی ہمیشہ جاری رہتی ہے کالے دھن کو کسی بھی پریسط میں وہ ارث بیوستہ کا انگ نہیں سمجھتے وہ ایک طریقے سے آپ کرس وہ پریہ کہا کرتے تھے کہ یہ ابھی شاپ ہے ہماری سماج میں یہ ابھی شاپ ہے کہ کالے دھن اس طرح سے بڑھتا ہے موسیقی موسیقی